السلام علیکم ناظرین ابھی انسٹیٹوٹ سے فری ہوں میں اور گھر طرف جا رہا ہوں اور میں انشاءاللہ آج کا جو کنٹینٹ ہوگا وہ بہت ببرس ہوگا اور آپ انجوائی کریں گے انشاءاللہ یہ ایسا ہے کہ یہ چمنی پی روڈ ہے اور یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ چمنی پی روڈ ٹھیک ہے یہ انسٹیٹوٹ ہے جہاں سے میں ابھی آیا ہوں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا لائٹ سکول اور یہ چمنی پی روڈ جو ہے اس کے بارے میں آج آپ کو ہیسٹری بتائی جائے گی کہ اس کے چمنی پی روڈ کیوں کہا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ لیے گا بھئی حیث ہے کہ چمنی پی روڈ کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ وہ کیسے بنی اس روڈ کا نام چمنی پی روڈ کیوں رکھا گیا تو سب سے پہلے جمعہ پڑھتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ چمنی پی روڈ کو ایکسپلور کرتے ہیں الحمدللہ جمعہ کی نماز ادا کر لی ہے جیسے ناظرین یہ ہمارا گھر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ نے پہلے بھی شاید دیکھا ہوگا اور یہ جو ہے ہماری سٹریٹ ہے سامنے دیکھیں سامنے آپ نظر دوڑھائیں بلکل سامنے تو وہ چمنی پی روڈ ہے اس کے مطلب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو چمنی پی روڈ کیوں کہتے ہیں اور کیا بات ہے تو گھر سے نکل پڑھے ہیں ہم یہ سیزا جا رہے ہیں تو اب یہ روڈ پہ چمنی پی روڈ پہنچ کے آپ کو بتاتے ہیں سٹوری کے والے سے یہ جو ہے چمنی پی روڈ آگئی ہے اب یہ بن رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک کورس روڈ ہوتا تھا برب کا کار خانہ لیکن وہ گرا دیا گیا ہے تو میں بات کر رہا ہوں تقریباً پاکسن بننے سے پہلے کی تو ادھر یہاں پہ ایک چمنی ہوا کرتی تھی یہاں پر اس جگہ پہ اور آگے بھی دو تین چمنیاں تھی اس روڈ کے اوپر یہ چمنی پی روڈ ہے اس سائٹ سے چمنی پی روڈ ہی آتی ہے یہ میں چمنی پی روڈ کے اوپر آگیا ہوں ٹھیک ہے یہ سیدھی چمنی پی روڈ ہی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹیل میں اپنی طرف کیمرہ کر کے جی تو ناظرین یہاں پر جو ہے چمنی پی روڈ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر تین سے چار کا رکھانے تھے ہندووں کے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہاں پر چمنیاں لگائی ہوتی تھی تو وہ چمنیاں جو لگائی ہوتی تھی وہ اس لیے لگائی ہوتی تھی کہ وہ جو کپاس ہوتی ہے اس میں سے جو ہے وہ نکالنے کے لیے بنولا اور کپاس کو علیدہ کرنے کے لیے یعنی کہ بنولا نکالتے تھے تیل نکالنے کے لیے تو وہ جو چمنی ہوتی تھی وہ انجن کو چلاتی تھی جس میں دھوہوں پر کو نکلتا تھا اور وہ لوئے کی بنی ہوتی تھی تو وہاں پہ ایک ہندو نے ایک جگہ پر چمنی بنانے کوشش کی ایک جگہ پر تو وہاں پہ جب وہ چمنی بنانا تھا تو بار بار گر جاتی تھی تھی وہ لوئے کی لیکن وہ گر جاتی تھی بار بار تو اس نے خیال یہ کیا کہ تو وہ اتفاقن ایسا ہوا کہ آج ارس بھی یہاں چمنی پیر کا تو خیال اچھا وہ چمنی جو ہے نا وہ گر جائے کرتی تھی اور پھر وہ ہندو نے خیال کیا کہ بھئی لگتا ہے یہاں پہ کوئی نا بہت بڑی جو بزرگ ہستی ہے نا وہ مدفون ہے دفن ہے تو اس لیے وہ نا چمنی کو ٹکنیں نہیں دیتی تو لوگوں نے بھی مشہور کر دیا تو اس خیال کو مطلب رکھتے ہیں وہاں پہ نا انہوں نے ایک وہاں پر جو ہے نا ایک قبر بنا دی ٹھیک ہے اب وہ قبر جو ہے وہ چمنی پیر کے نام سے مشہور ہے تو چلا یہ اندر سے دیکھتے ہیں آپ کو سٹوری میں نے سنائی ہے اور یہ بالکل قصہ جو ہے ایسے ہی ہے تو چلیں اندر لے کے جلتے ہیں میرے اکب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیچھے بیگ پہ دربار ہے چلائیں دربار کی طرف چلتے ہیں ابھی ہم دربار کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سامنے دربار ہے ادھر دیکھیں اس سائیڈ پہ تو اسی وجہ سے اس کو یہ بیگ جو روڑا ہے اس کو چمنی پیر کہتے ہیں تو ادھر آپ چلتے ہیں ساتھ میں یہ ساتھ سے میرا سٹوڈنٹ مجھے مل گیا ہے یوسف تو آئیں آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آج میلہ لگا ہوا ہے اور یہ تنگ سی گلی ہے ایک ٹھیک ہے اور اس سائیڈ پہ جو ہے آپ یہ دیکھیں یہ دربار ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ میلہ لگا ہوا ہے میں مزید آپ کو دخاتا ہوں وائیڈ انگل کر کے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ دربار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو ہے یہ ویسی روم بنایا گیا اس سائیڈ پہ یہ ویسی روم بنایا گیا ہے ٹھیک ہے یہ ویسی روم ہے لیکن دربارہ مین وہ اس سائیڈ پہ ہے جو مین دربارہ ہے وہ اس سائیڈ پہ بنایا گیا ہے یہ اوپر لکھا بھی ہوئے سید چراغ شاہ بابا چمنی پیر سرکار بابا دین المروف دیدار علی سرکار سجادہ نشین محمد یاسین ہاں جی تو ناظرین جس چمنی کے بارے میں میں نے آپ کو ذکر کیا ہے پہلے تو اس کے بارے میں آپ کو جو بتاتے ہیں کہ وہ چمنی ہی نا بالکل یہ دیکھیں یہ دربار ہے صحیح ہے تو اس کے پیچھے اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ دربار ہے اور پیچھے یہ جو چمنی پڑی بیا آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چمنی ہے جی ٹھیک ہے یہ آپ چمنی دیکھیں اور وہ دیکھیں مارے لالا صاحب ہیں سامنے ٹھیک ہے وہ بیٹھے میں ہے یہ تقریباً سو سال جو ہے پرانی ہے پتایا جاتا ہے ایک سو سال پرانی ہے یہ دیکھیں جی یہ سو سال پرانی ہے یہ دیکھیں یہ دربار آپ دیکھیں چمنی تو اس وجہ سے چمنی پی روڑی سے کھا جاتا ہے اور آج ارسا یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہ جو سامنے ہیں وہ متولی بیٹھے ہیں دربار کے موسیقی 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 ملے ناظرین میں آپ کو دربار کے اندر دے کے جا رہا ہوں اب یہی کبر ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہاں میں چمنٹ ٹکتی نہیں تھی یہاں پہ کافی زیادہ ہے سالے اندر سے آپ کو مزار گرد کر رہا تھے ایک سائٹ پہ یہ کبر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بتایا آپ کو کیا ہے اور ایک یہ کبر ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں ناظرین چاہتا جڑا ہیاری ہے موسیقی 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 یہاں پر مزید کچھ کبریں بنی ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اچھا اس سائٹ سے ہم آئے ہیں وہ دربار اس سائٹ پر تھا اور یہ ادھر مزید انہوں نے کبریں جو اہم بنا دی ہوئی ہیں تقریباً پانچ کبریں ہیں ایک دو تین چار اور پانچ موسیقی یہ دیکھیں بلکل روڈ کے ساتھ یہاں سے گزرگاہ ہے یہاں سے جاتے ہیں اور یہ ساتھ کبریں بنی ہوئی ہیں اور پیچھے آپ یہ بھی دیکھیں پیچھے یہ گندی نالی بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پر پیسے مطلب آج کل تو خیر ایک اگر سی بات ہے ہر دربار پر ای ٹی ایم تو ہے وہ چلتا ہی ہے تو آج یہاں پر ان کا اُرس تھا میں بتا رہا تھا چمنی پی روڈ اس لیے نامس کا پڑا ہے یہاں پر میں نے آپ کو چمنی دکھائی ہے اور انہوں نے مزید پانچ کبریں وہ بھی یہاں پر بنی ہوئی ہیں اور اندر بھی میں نے آپ کو دربار دکھایا ہے تو وہ ہندو کی جو چمنی تھی وہ ٹک پی ہی تھی یہاں پر اور یہ پھر وہ چمنی بھی میں نے آپ کو دکھائی جو ایک سو سال پرانی ہے اور مزید چمنیاں بھی تھی لیکن ان کا نام و نشانہ مٹ چکا ہے وہ نہیں ہے یہاں پر تو اس وجہ سے جو ہے ہمارے جو گھر کے ساتھ جو ایک روڈ لگتی ہے اس کو چمنی پی روڈ کہا جاتا ہے تو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ میں گوجرا زلا ٹوبا ٹیکسین نیئر فیصلہ باد نیئر فیصلہ باد وہاں سے بات کر رہا ہوں تو یہ آج کی ساری کہانیاں اور سٹوری ہیں اور یہ دیکھیں یہ میرے اکب میں یہ چمنی پی روڈ ہے آپ کو میں نے بیرے دکھائی ہے یہ چمنی پی روڈ ہے پیچھے ٹھیک ہے جانا سے بابائی کہیے مورٹ سیکل آئی ہے یہ چمنی پی روڈ ہے یہ جو ہے یہ جاتی ہے وہ سامنے دیکھیں آپ کو کبریں نظر آرہی ہوں گی ابھی بھی وہ سامنے کبریں یہ کبریں ہیں اور اس ساتھ ساعت جو ہے آگے اس ساتھ کا وہ دیکھیں سامنے Career حق ہے ان ساتھ پہ جب اگر ہم جائے تو یہ چمنی پی روڈ اس لئے اس کو چمنی پی روڈ اللہ کا ب letter اس سائٹ پہ آگے یہ فیصلہ باد کو نکلتی ہے ڈج کوٹ روڈ کو جاتی ہے سیدھی روڈ یہ والی تو یہ آپ نے دیکھا جی یہ روڈ ہے چمنی پی روڈ اس لیے اس کو چمنی پی روڈ کہتے ہیں تو آج کل جی یہ کنسٹرکشن کا کام جاری ہے اور یہاں پہ ٹف ٹائل لگنی ہے اس چمنی پی روڈ کے اوپر تو یہ چمنی پی روڈ کی جناب ساری سٹوری ہے تو ٹریکٹر گرہ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ فیلال تو اور یہاں پہ بھی ایک چمنی بننی تھی لیکن بزرگ بتاتے ہیں کہ لیکن یہاں پہ وہ بننا سکی اور مزید اس کے ساتھ کی پانچ چمنیاں اور بھی تھیں لیکن ان کا نام و انشان اب نہیں ہے اور یہ جو گلی ہے سڑک ہے یہ مارے گھر کو جاتی ہے تو تو میں نے سوچا آج گھر کے قریب جو ہے مجھے بلکل نہیں پتا تھا کہ آج ان کا عرص ہے یہ چمنی پیر سرکار کا عرص ہے مجھے بلکل نہیں پتا تھا لیکن یہ ہے کہ میں نے آج یہ چمنی روڈ اصل میں میں نے یہ بتانا تھا کہ چمنی پیر روڈ اس کو کہتے ہیں کیوں ہے تو وہ چمنی پیر روڈ آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گا اس ویڈیو میں جو میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے آپ کو سارا اور باقی یہ ہے کہ آپ کو انفرمیشن بھی دی ہے اس کے حوالے سے ہی تو ناظرین میں واپس گھر آ چکا ہوں ابھی تو یہی آپ کو پتانا تھا تو کہنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ولوگ کو یہاں پر انڈ کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ہر کام جو ہے وہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے ذاتِ باری طالع کی طرف سے ہوتا ہے اور باقی یہ ہے کہ جو ہے میں نے آپ کو ہیسٹری بتانی تھی آج چمنی پیر روڈ کے حوالے سے وہ میں نے ہیسٹری بتائی ہے گوجرہ شہر سے میں بات کر رہا ہوں زلہ اٹوبر ڈیکسنگ ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بھائی کو ضرور سپورٹ کریں انشاءاللہ آپ کے لئے اس طرح کی اور انفرمیٹر ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے تو آئیشہ بھی آگی گیٹوے بھی آئیشہ بھی آگی آئیشہ بھی گیٹ پہ آگی آئیشہ بھی آگی ہے بھائی تو بھائی ویڈیو کو انڈ کرنے سے پھلے آئیشہ بھی آگی ہے تو ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں تو انڈ کریں پھر چلیں جی ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ